موسیقی شہر میں سمارک لوگ ڈاؤن کا دوسرا روز کرونا سے متاثر ساتھ سے زائد علاقے سیر پولیس کی بھاری نفری تائیونات علاقہ مکین گھروں میں محصول عام دورقی مکمل طور پر موت کر سمارک لوگ ڈاؤن میں انتظامیاں محکمہ صحت کی ناہلی کرونا سے محفوظ علاقے بھی سیر وہاں کا ٹاؤن میں کوٹھی سٹارٹ کو بند کر دیا گیا اہل علاقہ کا عالی حکام سے نوٹس کا مقالبہ وزیعالہ پنجاب اسمان بزدار سے مختلف اضلاح کرکانیں سبائی سمبلی کی ملاقات کرونا کا پھیلاو کم کرنے کے لیے عوام کا بھرپور تعاون بے حض ضروری ہے اسمان بزدار نے کہا کرونا کیس ختم ہونے پر سیل شدہ علاقوں کو کھول دیا جائے گا کرونا کے پیر درپیوار حملوں کی شدت برکرہ چوبیس گھنٹے کے دوران پانچ ہزار تین سو اٹھاون نئے کیس سامنے آگئے لاہور سمیت پنجاب میں کرونا کیسز کی قداد چھات ہزار ایک سو اکتیس تک جا پہنچے کرونا ایسو پیسی خلاف بلجی پر بارہ روز میں چھ سو پندرہ مقدمہ درج ہوئے سی سی پیو لاہور زلفقار حمید کہتے ہیں حکومتی گائیڈ لائنز کے خلاف برزے پر سخت کاروائی ہو رہی ہے ڈالرہ انگلینز نے قبل کومک رکٹ ٹیم کے کرونا ٹیسٹ کا شیڈیول تبدیل کومک رکٹ ٹیسٹ کی پہلی کومک رکٹ ٹیسٹ کی پہلی کومک رکٹ ٹیسٹ ٹیسٹ ٹیس جون کو ہوگی کرونا ٹیسٹ لاہور، کراسی، راول پینڈی اور کشاور میں ہوں گے کرونا کے مریضوں کا پلازمہ فروغ کے خلاف دائے درخواست پر سمان پلازمہ کی فروغ قوانین کا مرزاق ارانے کے مترادف ہے درخواست گواز مکم موقف ہائی کورٹ نے محکمہ صحت کے دونوں سیکٹیز کو ٹیس جون کو طلب کر دیا حمزہ شہباز سے خلاف آمزن سے زائر اساساجات اور منی لانڈرنگ کیس حمزہ شہباز کے جیڈیشنل رمان میں یکم جولائی تک توسیل کرونا کے خشے کے پیسے نظر حمزہ شہباز کو اعتصاب عدالت پیش نہیں کیا گیا شہباز شریف خاندان کی احساسیں منجمنت کرنے کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے حمزہ شہباز کے وقلہ کو دلائل پیش کرنے کا آخری موقع دے دیا دس جولائی تک وقلہ لازمی جواب جمع کرا کر دلائل پیش کریں عدالت کا حکم آشیانل سکینڈل کیس کا گزشتہ سمات کا تحریری حکم ناما جانوی فریقین سمات ملتوی کرنے کے لیے بہانے بنانا چھوڑ دیں ملزن دلال تردی نے پیش نہ ہوکر عدالت کو مایوس کیا احتصاب عدالت کا فریقین کے وقلہ کو بحث کرنے کا حکم ہائی کوٹس میں آتا اور گندو بہران سے متعلق درخواست پر سمات مسابقتی کمیشن کو مسنوی اضافت سے متعلق جواب کے لیے چوبیس جون تک آخری موحلہ دے دی گئی جواب جمع نہیں کرانے پر شرمیں نیاب کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے عدالت کے بھی مارکس کل جواب اسمیلی کا اجلاس آج دوپہر دو بجے مقامی ہوتیل میں ہوگا اجلاس میں صوبائی بجٹ پر آج بحث شروع ہوگی صدار سپیکر پنچاب اسمبلی چوبی پر ویسلہ ہی کریں گے اتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو تاریخ عزیز کا سلام پہن دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سلام کرنے والی آواز خاموش پی ٹی وی کے پہلے میزبان تاریخ عزیز منو متی تلے جاسوئے نماز جنازہ میں شعب سماجی اور سیاسی شخصیات کی شکر انشاءاللہ اگلے جمعہ کو پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ وطن عزیز کو دعا پاکستان زندہ بار جاندار آواز خوبصورت انداز تاریخ عزیز کو پی ٹی وی کے کوئس پرگرام نلام گھر کی چالیس برس میزبانی کا اعزاز حاصل ہے انیس سو بارمے میں تاریخ عزیز کو تمکہ حسن کارکردگی سے نوازہ گیا پاکستان ٹیلی ویژن سرویس کی جانب سے تاریخ عزیز آپ سے مخاطب ہے خواہدین حضرات آج جمعیرات ہے اور نومبر کی چھپیس تاریخ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن دے پی ٹی وی سے بطار اینکر کا آمیابی کا سفر شروع کیا اقتدار کے ایوانوں تک بھی پہنچے تاریخ عزیز انیس سو ستانوے سے انیس سو نینانوے تک لکنے قومی سمدھی رہے کئی فلموں میں آدھاکاری کے چہت دکھائے تاریخ عزیز کے انتقال پر صدر وزیر آزم وزیر اللہ چودری برادران شہباز شریف وزیر قانون کا اظہار افسوس کہا تاریخ عزیز کے انتقال سے پیدا ہونے والا خلا کبھی پور نہیں ہو سکے گا تاریخ عزیز کے انتقال پر شو 20 سل کے بھی صدمے میں تاریخ عزیز باکمار شخصیت تھے سوہل احمد محمد قبی خلو الرحمان قمر امجد اسلام امجد وسیشہ کا گہرے رنج کا اظہار تاریخ عزیز صاحب کا نام جب تک اس طرح کا گیم شو نیلام گھر جیسا تاریخ عزیز شو جیسا ہوتا رہے گا پاکستان میں چینلوں پر تاریخ عزیز صاحب کا نام ہمیشہ زندہ ہے پورا ملک پریشان ہے اور غمزدہ ہے کہ تاریخ عزیز صاحب اس دنیا سے ان کی رفصتی ہو گئی تاریخ عزیز کے انتقال پر شو 20 سل کے بھی صدمے کی لہر میں تاریخ عزیز باکمار شخصیت تھے سوہل احمد محمد قوی خلیل رحمان کمر امجد اسلام امجد وسی شاہ کا گہرے رنج کا اظہار معروف کمپیر تاریخ عزیز کو صرف ایوارڈ دینے کا مطالبہ ایم پی ایم مومنہ وحید نے پنجاب اسمبلی میں قراردار جمع کرادی نیلام گھر کے میزبان تاریخ عزیز نے گران قدر خدمات سر انجام کی زخیران دوزوں منافق خوروں کے گھر دھیرہ تنگ محکمہ داخلہ نے مجاز پھارٹیز کو مجسٹریٹ درجہ اول کے خراب دے دیئے آفصران قانون کے مطابق کاروائی کرنے کے مجاز ہوں گے عوام کے شور شرابے کے باوجود شہر میں پیٹرول نایاب لاہر شدید گرمی کی لہر میں سرکوں پہ خوار ہو گئے شہری کا علاقوں میں بند پیٹرول پمپس نہ کھل سکے حکام سے کاروائی کا مطالبہ وائی ڈیئے کی قیادت نشانے پر سادشی انعاصر نے ڈاکٹر آتف مجید کے خلاص مہم چلا دی اس زمان کی بارش ڈاکٹر آتف مجید بولے مہم کا مقصد کمیونٹی کے مفادات کو نقصان پہچانا ہے انٹرم میٹری کے طلبہ کے لیے بھولی خبر محکمہ قانون نے طلبہ کو پاس کرنے کی سمری واپس بچوا دی وغیر امتحان طلبہ کو پاس کرنے کی گنجائش نہیں محکمہ قانون کا اعتراض مجید ویزہ یونیورسٹیز ایک کو سازہ نے محصد کر دیا فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈیمک سٹاف ایسوسیشن کا احتجاج کا اعلان کہا مطالبات نہ مانے تو سرکوں پر نکلیں گے ڈی جی ال ڈی اے احمد عزیز تارر کا ال ڈی اے سٹی فیز ون جناس سیکٹر کا دورہ ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا احمد عزیز نے کہا ال ڈی اے سٹی کو موڈل رہائش سکیم کے طور پر ڈیویلک کیا جائے لاہور سے کراچی جانے والی تیز گانگ شانگا مانگا قریب ٹرالر سے ٹکڑا گئی حاصل میں ٹرین کا انجن مکمل طور پر تباہ پتری سے اتر گیا خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مسافتر ٹرینوں کا شیڈیور متاثر کراچی اور کوئیتہ سے آنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار عوام ایکسپرس انجن فیل ہونے کے بائشار گھنٹے لیٹ مسافر پریشان سانیہ مولد داؤن کے چھ سال مکمل ہونے پر دعایا تقریب شہدہ کے ورسار فرم نواز گندہ پور کے شرکت فرم نواز گندہ پور کا کہنا ہے واقعے کے چھ سال بعد بھی انصاف نہیں ملا سپیکر کی زیر صداد پنجاب اسمبلی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ارکان اسمبلی کی شرکت اجلاس ایس او فیس کے پہت چلانی کا فیصلہ تقریب کے خواہش مند افراد کی فیرست آج تلق حکومت نے پینشن کنخواہوں میں اضافہ کیوں نہیں کیا سیکٹویٹ ایمپلائز کارڈینیشن کانسل کا آج احتجاج کا اعلان سیکٹویٹ کے داخلی دروازے پر احتجاج ہی مظاہرہ کیا جائے گا ساہیوال میں ایک ہی خاندان کے چار افاتح قتل کا معاملہ وزیعالہ عثمان بزدار نے آرپیو ساہیوال سے ریپورٹ طلب کر لی وزیعالہ پنجاب کا ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم لاہور انویسٹیگیشن پولیس نیو انارکلی کی کاروائی جاکریب جیب تراج گین کے سرغنہ سمیت تین ملزم گرفتار نگتی چار موبائل فونس اور موٹر سائیکل برامر شیخ پورا نہر میں نہاتے ہوئے دو بھائیوں کے دوبنے کا معاملہ ریسٹ کی گھوتا خورٹ ٹیم نے دونوں بھائیوں کی لاشن کلاش کر لی دوبنے والے بھائیوں میں بیس سالہ عاشر اور ستنہ سالہ راشد شامل گرمی کی شدت میں روز بروز اضافہ ہونے لگا شہر کا پارہ آج بھی چالیس ڈگری پار کر گیا مہت میں موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے میں موسم خوشت رہنے کا انکار گرمی کی شدت میں اضافہ شہر میں لوڈ شیڈنگ بھی معامل کئی علاقوں میں تین سے چار گھنٹے کی بجلی بند شدید گرمی میں شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا اور کافی عرصے سے کرکٹ نہیں ہوئی دورہ انگلنڈ سے نیا موقع ملے گا پاکستانی داولر شاہین شاہ آفریگی پر جوش کہتے ہیں اچھی کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے